بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گود نیوز ہیں وہ لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے پیمٹ نہیں ملی جن کے ابھی تک پیسے نہیں آئے تو کیا وہ پیسے بینک اکاؤنٹ کے وجہ سے آپ کے روک لئے گئے یا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد آپ کو پیمٹ جاری کی جائے گی اس کے حوالے سے اتھینٹک اور درست معلومات آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی یہاں سے اکاسی قطر کی امدادی سکیم کا حصہ بن سکے اور اکاسی قطر سے اپنی مطلقہ جو امداد ہے وہ وصول کر سکے ناسیم یاد رکھے گا جو اکاسی قطر پروگرام ہے یہ آپ کو سلانہ تقریباً ایک لاکھ تک کی جو امداد ہے وہ پروائید کرتا ہے جو لوگ انتہائی غریب ہوتے ہیں گروت کے زندگی گزار رہے ہیں اور جن کو معاشی حالات کا سامنا ہے وہ اس پروگرام کا ضرور حصہ بنا کریں اگر وہ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو ایک بڑی رقم منتلی یا سماحی یا کسی سکیم کے ذریعے شپیشل یہاں سے ان کو ملی آتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک نئی پیمٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جو نئی پیمٹی آپ کو کم ملے گی اور اس میں کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس میں کون کون سے جو مسائل ہیں وہ درپیش ہیں تو یہاں پر حکومت پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام سب سے بڑی جو سکیم ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور اس سکیم سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بینصر انکم سپورٹ پروگرام عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا اور اس میں تمام خاندانوں کی جو پیمرز ہیں وہ بینک کے ثرو دی جاتی ہیں اور یہاں پر تھوڑے سے مسائل ہیں اس میں سب سے زیادہ لوگوں کی کمپلینس ہیں کہ ہمارے جو پیمرز ہیں وہ ہمیں پوری نہیں دی جاتی یا پھر ہمیں انکم سپورٹ پروگرام میں وقت پر پیمرز نہیں ملتی تو اس کے حوالے سے حکومت نے دو پالیسیں اپنائی تھی ایک تو ایٹی ایم کی سہولت اور دوسری جو سہولت ہے وہ تھی کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بنا دیے جائے اور بزریا چیک آپ لوگ اماؤنٹ یہاں سے لے سکیں تو یہاں پر اب حکومت نے ایک نیا سسٹم اپنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر بینک کے ذریعے پر مر دی جائیں لیکن یہاں پر جب یہ حکومت نے اناؤنسمنٹ کی تو تمام لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ موجود نہیں تھے اور نوے لاکھ خواتین ہیں پاکستان کے اندر جو بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے سماہی کی جوکیشتہ وہ لے رہی ہیں یا بینزر نشنما کی پیسے لے رہے ہیں یا ان کے بچوں کو تعلیمی وظائف مل رہی ہیں تو ایسے حالات میں حکومت نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹائم بہت کم ہے اور اس ٹائم کے اندر تمام لوگوں کو جو پیمرس دینا وہ مشکل ہے تو ایسے حالات میں اب حکومت نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ فوری طور پر تمام لوگوں کی جو قسطیں ہیں وہ بحال کر دی جائیں اب آپ کو جو نئی قسط ہے وہ پہلے والا جو میتھڈ ہے اس کے مطابق ملے گی لیکن یہ قسط آپ ایسے ہی لیں نیکسٹ آنے والے جو قسط ہوگی وہ آپ کو بینک کے ذریعے ہی ملے گی اور یہ آپ کو ایٹی ایم کار دیا جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کی کمپلینز زیادہ تھی اور اس کے بعد حکومت نے ایکشن لیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ابھی یہ سہولت پروائیڈ کر دی جاتی لیکن تمام لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ مجود نہیں ہے اور اس کے لیے ایک لونگ پروسیس کی ضرورت ہے تو ایسے وقت میں اب حکومت نے فائنل یہ جاری کر دی ہے سٹیٹمنٹ کہ آپ لوگ اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تیار کر لیں جس میں کچھ کوائف ہیں جس میں آپ کے لیے سب سے پہلے تو بی ایس پی پروگرام کا لیٹر ہے آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے آپ کا شناؤتی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے بچوں کے بی فارم ہونے چاہیے اور اگر آپ نے بی ایس پی پروگرام سے کوئی پیمنٹ لی ہے تو اس کی کوئی بھی ایک رسید پڑی ہے تو وہ رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے اور رسید کے ذریبی اکاؤنٹ اپن ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ کو 81 قطر سے میسیج محصول ہوگا جس میں آپ کا نام بھی لکھا ہوگا اور آپ کو ڈیٹ دی جائے گی اور بینک کا نام بتا جائے گا تو آپ نے پھر اس بینک جانا ہے وہاں جا کر آپ لوگ نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگ نے اوپن کروا لینا ہے